سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا میں پھر سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب شادا صاحب کو اور شہنوا صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان کی تمام کمیٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ دکھا چاہتا ہوں جناب عبرار حمدن صاحب کا جنہوں نے آپ حضرات سے مجرور برو کر آیا ہے یہاں سے دوستوں میں چار میسرے آپ تک پہنچاتا ہوں ڈائیس پر موجود ان کی بھی دعائی چاہتے ہوئے میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں سنے گا سنو ہر دور میں لوگوں پڑھائی کی ضرورت ہے سنو ہر دور میں لوگوں پڑھائی کی ضرورت ہے دلوں سے دور ہو نفرت سفائی کی ضرورت ہے نہ دولت چاہتا ہوں میں نہ دولت چاہتا ہوں میں نہ شہرت چاہیے مجھ کو مجھے تو بے گناہوں کی ہائے 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 میں سلام پیس کرتا ہوں آپ کی آپ نے مجھے عزت بخشی دوستو میں میرک سے چل کر آپ کی اس پیجنور کی سرزمین پر آیا ہوں آپ نے مجھے محبتوں سے نوازا میں سلام پیس کرتا ہوں آپ کو پھر سے پڑھتا ہوں دوستو اور پھر یہی ماہول میں چاہتا ہوں سنو ہر دور میں لوگوں پڑھائی کی ضرورت ہے دلوں سے دور ہو نفرت سفائی کی ضرورت ہے نہ دولت چاہتا ہوں میں نہ شہرت چاہیے مجھ کو نہ دولت چاہتا ہوں نہ شہرت چاہیے مجھ کو مجھے تو بے گناہوں کی رہائی کی ضرورت ہے اور دوستو چار میں سے اور اہل سیڑھا کی نظر کرتا ہوں اور آپ کی دعا چاہتا ہوں محبت چاہتا ہوں محبت چاہتا ہوں سکونوں ہمیں بھی جاگنا ہوگا تمہیں بھی جاگنا ہوگا بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میرے بڑے بڑھائی مجیب صاحب نے اپنی دعاوں سے نوازا ہے سلام پیز کرتا ہوں جو لوگ بیٹھے ہیں دوستو یہ اپنی محبتوں سے مجھے نواز رہے ہیں یہ میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے میں یہاں سے نئی گزل کا ایک مطلع دو تین شیر پڑھتا ہوں اور آپ کی دعای چاہتا ہوں راہو کے پیچو خم سے یہ بیزار کون ہے راہو کے پیچو خم سے یہ بیزار کون ہے راہو کے پیچو خم سے یہ بیزار کون ہے بیزار کون ہے راہو کے پیچو خم سے یہ بیزار کون ہے بیزار کون ہے اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے راہو کے پیچو خم سے یہ بیزار کون ہے اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے دعویٰ تو تو بھی کرتا ہے اور میں بھی مستقل دعویٰ تو تو بھی کرتا ہے اور میں بھی مستقل دعویٰ تو تو بھی کرتا ہے اور میں بھی مستقل تاریخ خود کہے گی وفادار کون ہے تاریخ خود کہے گی وفادار کون ہے تاریخ خود کہے گی وفادار کون ہے ماں کے حوالے سے میں یہ شیر پیش کرتا ہوں اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں پیش کرتا ہوں یہ ماں کے حوالے سے شیر حصے میں کچھ زمین ہے اور ایک مکان بھی حصے میں کچھ زمین ہے اور ایک مکان بھی حصے میں کچھ زمین ہے حصے میں کچھ زمین ہے اور ایک مکان بھی اور ایک مکان بھی میں دیکھتا ہوں ماں کا طلب گار کون ہے راہوں کے پیچو خم سے یہ بیزار کون ہے اکرم انصاری صاحب کہہ رہا ہے اکرم بھائی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ نے مجھے کہا ہے میں فرز سے حضر کرتا ہوں لیکن دوستو مجھے ایسا رکھنا چاہیے کہ میں یہ شیر پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور آپ پہلی مرتبہ اس کو سمات فرما رہے ہیں نوجوان دوستو یہ عطا کرتا ہے حصے میں کچھ زمین ہے اور ایک مکان بھی حصے میں کچھ زمین ہے اور ایک مکان بھی اکرم بھائی نے آپ کو محبت ازنوا ہے اکرم بھائی کے لئے جوڑ دا تعلیم بجائے دوستو بہت محبتوں کے ساتھ بہت محنتوں کے ساتھ اس مشاعرے کو اکرم انساری صاحب اور جلالوکی انساری صاحب اور ان کے راکی نے کمیٹی میں سجایا ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ مشاعرہ کامیاب ہے میں پیش کرتا ہوں حصے میں کچھ زمین ہے اور ایک مکان بھی اور ایک مکان بھی حصے میں کچھ زمین ہے حصے میں کچھ زمین ہے اور ایک مکان بھی اور ایک مکان بھی میں دیکھتا ہوں ماں کا طلب گار کون ہے میں دیکھتا ہوں ماں کا طلب گار کون ہے اور گزل کا یہ آخری شیر اور سچا شیر دوستو یہ بطور خاص یہ شیر پڑتا ہوں اور ساری جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ غزل لکھی ہے مجھے بہت پسند ہے یہ شیر اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو بھی یہ شیر پڑتا ہوں پیش کرتا ہوں خاموش اس لیے ہوں میں دشمن کے وار پر خاموش اس لیے ہوں میں دشمن کے وار پر خاموش اس لیے ہوں میں دشمن کے وار پر دشمن کے وار پر میں جانتا ہوں میرا مددگار کون ہے خاموش اس لیے ہوں میں دشمن کے وار پر خاموش اس لیے ہوں میں دشمن کے وار پر خاموش اس لیے ہوں میں خاموش اس لیے ہوں میں دشمن کے وار پر دشمن کے وار پر میں جانتا ہوں میرا مددگار کون ہے میں جانتا ہوں میرا مددگار کون ہے اور باکر صاحب یہ مددہ بھی پڑھتا ہوں پھر اپنی جانتا ہوں تاریس دو طویل ہے پیش کرتا ہوں مددگار کون ہے ویسے تو ہر کسی کو ہی دستار چاہیے دستار چاہیے دستار چاہیے فیصل یہ دیکھنا ہے کہ ہفدار کون ہے دوستو یہ تھے محترم جناب پیسل میں اٹھی سا مجھے بھائی